بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر سید نبی طہر میں سیول ہاسپٹل سمڈے آل میں ایز اچیس پیشلیسٹ کام کر رہا ہوں آج ہم آپ کو ایک عام فہم ٹیکنیک بتائیں گے انہیلر استعمال کرنے گے کیونکہ دماغ اور سانس کے دوسری بیماریاں میں استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا اس لیے یہ بیماریاں کابو میں نہیں ہیں دوائی استعمال کرنے کے باوجود ان میں فرق نہیں پڑتا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے اور اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم دوائی گے رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے تو اس میں جو مین پیکٹر ہوتا ہے دوائی کا سہی استعمال ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیشنٹ ٹیکنیک کتنی اہم ہے اس بیماری یہ ایک ڈیوائس ہے عام سمارٹ ڈیوائس جسے روٹا فلو یا روٹا ہیلر کہا جاتا ہے اس کی بھی کمپنی میں مختلف کمپنی میں اس کو کچھ نہ ہوتے ہیں اس میں ہم نے دوائی ڈال کے اور اس کو کھینچنا ہے یہ ایک سپیس ہے جگہ ہے جس میں ہم نے میڈیسن ڈال دی ہیں یہ ایک کیپسول ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا بڑا اہم ہے اس کو کھینچنے کے لیے ہی استعمال دیا جاتا ہے جس کی ٹیکنیک ہم ابھی آپ کو ایکسپلین گئے اس کو یہاں ڈال کے جب پریس کریں گے تو دوائی میں سراخ ہو جاتا ہے اور وہ کھینچنے کے لیے اتیار ہے اب ہم آپ کو ایک پیشن کے ساتھ لائف کی منسٹریشن دیں گے پیشن ہمارے پاس پہلی دفعہ آیا ہے اور ان کو نہیں پتا دوائی کیسے لی جائے ہم ان کے سامنے ایکسپلین کریں گے جس سے بہت حد تک عام لوگوں کو اردازہ ہوتا ہے گا کہ دوائی کیسے لی جائے یہ دوائی آپ کے سامنے میں ڈالیں اس پر سراخ کریں اب آپ میرے سامنے ساتھ کھینچن اس کو مو میں رکھیں دوائی کو مو میں رکھیں جیسے میں کو کھینچنگا ویسے آپ نے کھینچن ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ڈیوائی سے آپ کی اولے بارس پوری طرح مو میں رکھیں ایسے ارام سے دو تین لبے سانس ارام سے جیسے عام سانس میرے ساتھ آپ اس کو اندر کھینچنگی جب میں کھینچنگا مو سے نہ نکالنے پھلے ہے رہے کوئی بات کس سے کھنچنگا آپ کو مو میں دوائی کا ذائقہ آیا ہے اگر ایک دفعہ ذائقہ آ جاتا ہے تو ہم یہ دوبارہ دیکھیں گے کہ دوائی کا کیپسل خالی ہو گیا ہے اس کے لئے ضروری ہے اس کو نکالنا جائے اب یہ دیکھیں آپ یہ کیپسل خالی ہے یہ استعمال ہو گیا ہے پیشنٹ کو میڈیسن کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی فیل ہوتا ہے جو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دوائی انڈیڈ ہو اس کے بعد آپ نے پھولی کرنی ہے اور مو صاف کر لینا جو تھوڑی سے دوائی کا ذائقہ آیا ہے وہ ختم ہو جائے ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو ختم کرنا ہے اس کے بعد پھولی کرنی ہے اگر دوائی رہ جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ ڈالیں گے اور دوبارہ ایسے ہی کھانے جاتا ہے یہ ایک عام سادہ سی ٹیکنیک ہے اس کو بڑے آرام سے سب استعمال کر سکتے ہیں اور دوائی کا پورا فائدہ آنسل کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ